دوستو بڑی بڑی کمپنیز اپنی سیلز پڑھانے کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کی مد میں ترہ ترہ کے جتن کرتی ہیں جیسے کہ بہت بڑی اور مشہور سیلیبرٹیز کو اپنے ایڈز میں دکھانا، فری سٹالز لگانا، بینرز، پمفلٹس وغیرہ وغیرہ ان کمپنیز کا بلینز او ڈالر کا سالانہ ایڈوٹائزمنٹ بجٹ ہوتا ہے اور ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان کمپنیز کے ڈیجیٹل اور فیزیکل ایڈوٹائزمنٹ کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات تو یہ ایڈوٹائزنگ اتنی اچھی، کریٹیو یا انویویٹیو طریقے سے کی جاتی ہے کہ نہ صرف کمپنی کی سیلز پڑھتی ہیں بلکہ اس کی گوڈ ویل میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند ایسی غیر معمولی ایڈوٹائزنگ کیمپینز کے بارے میں بتائیں گے جن کو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پلے گیم آن بل بورڈ دوہزار گیارہ میں سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں میکڈانلڈ کمپنی نے اپنی ایڈوٹائزنگ کرنے کا ایک انوکھا ہی طریقہ نکالا انہوں نے اپنی ریسٹورنٹ کے باہر ایک بہت بڑی سکرین لگا دی اس سکرین پر کوئی بھی شخص ایک ویب سائٹ پکنپلے ڈاٹ ایسی کے ذریعے کنیکٹ ہو کر اپنے فون کے ذریعے لائیو پنگ پونگ گیم کھیل سکتا تھا لیکن گیم سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے میکڈانلڈ کی کوئی بھی چیز کو آرڈر کرنا ہوتا تھا اس کے بعد وہ لائیو بورڈ پر تیس سیکنڈ تک پنگ پونگ گیم کھیل سکتا تھا اگر کھیلنے والا تیس سیکنڈ تک کمپیوڈر کے ساتھ پنگ پونگ کھیل لیتا تو اس کا آرڈر فری ہو جاتا کیونکہ کمپیوڈر کو ہرانا نہ تو بہت زیادہ مشکل تھا اور نہ ہی بہت زیادہ آسان تیس سیکنڈ تک گیم برقرار رکھنے والا کو ایک کوپن ملتا تھا جسے وہ میکڈانلڈ کے کیش کاؤنٹر پر دکھا کر اپنا آرڈر فری لے سکتا تھا اس ایڈ کمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ میکڈانلڈ کی اس برانچ پر اگلے تین ہفتے کی سیل ایوریج سیل کی بجائے تیرہ گلہ زیادہ ہو گئی دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ کنیو اور لیمنز سے لیمیٹڈ پیمانے پر بجلی بنائی جا سکتی ہے شاید بچپن میں آپ میں سے کچھ نے اپنے سکول لیبز میں ایسے ایکسپیرمنٹس کیے بھی ہوں گے فرنچ ایڈوٹائزنگ ایجنسی ڈی ڈی بی کے ایڈوٹائزرز نے اپنے ایک بہت بڑے کلائنٹ کی اورنج ایڈوٹائزمنٹ میں اس ٹرک کو استعمال کیا انہوں نے پچیس سو اورنجزز کا ایک خاص بل بورڈ بنایا جس میں کلائنٹ کی جوس کا نام اور لوگو بورڈ میں چپکے ہوئے اورنجزز کی مدد سے پیدا کی جانے والی بجلی سے گلو کرے ایجنسی کے مالک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آج ہمارے مارشنے میں اسے بہت سے لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود جب تک آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنی لیتے تب تک وہ اسے مانتے نہیں ہیں جیسے سب جانتے ہیں کہ اورنجزز کے کتنے فائدے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس آئیڈیا کو پورا کرنے کے لیے انہیں پہلے تین ہفتے کی ٹیسٹنگ کرنی پڑی تھی وینکوور کینڈا میں ایک بہت بڑی شیشے بنانے والی کمپنی سکوچ فیڈ نے اپنی شیشے کی کوالٹی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا انہوں نے شہر کے ایک کامن بس ٹاپ پر شیشے کی ایک چھوٹی سی سٹینڈ ٹائپ کی دیوار بنائی اور اس میں اصلی 3 ملین ڈالر رکھ کر دونوں طرف سے شیشہ لگا کر بند کر دیا کمپنی کا کلیم تھا کہ اگر کوئی بھی شیشے کو بندوق کے علاوہ کسی بھی طرح سے اگر توڑ دے تو یہ 3 ملین ڈالر اس کے ہوئے کیمپین کے پہلے دن بہت سے لوگوں نے کوشش کی کمپنی کے لوگ خود لوگوں کو کلہارے ہتھوڑے اور ڈنڈے فرہم کرتے رہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن شیشہ نہ ٹوٹا اصل میں کمپنی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ان سے زیادہ سالڈ شیشے دنیا میں کوئی اور نہیں بناتا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک سال تک شیشے کی یہ دیوار کھڑی رہی لیکن کوئی بھی اس شیشے کو توڑ کر پیسے نہ نکال سکا فری سنیکرز دوہزار سولہ میں سویڈن کی ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی نے ری باک سنیکرز کی ایک بہت ہی کریٹیف ایڈوٹائزنگ کیمپین بنائی شہر کے سب سے مشہور اور مصروع بزار میں انہوں نے لیٹس موڈل کے سنیکرز کا ایک شوکیس بنایا اور ٹھیک اس کے سامنے ایک نارمل سائز کا بل بورڈ بنایا لیکن اس بل بورڈ میں بلٹ ان سپیٹ کیمرا منیٹرنگ موجود تھی بل بورڈ اور شوکیس کے درمیان ایک منی رننگ ٹریک بنایا گیا یعنی رننگ ٹریک پر بھاگنے والے کی سپیٹ بل بورڈ پر دکھائی جائے گی اگر تو بھاگنے والا 17 کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے تیز بھاگتے ہوئے سے کراس کرے گا تو بھاگنے والے کو ری باک کمپنی کی طرف سے ایک لیٹس سنیکرز کا پیر فری دیا جائے گا بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور کافی 17 کلومیٹر پر آور سے زیادہ کی سپیٹ کو کراس کر کے فری سنیکرز بھی جیتے اور اس کیمپنی کو ری باک نے دنیا کے مختلف ملکوں میں کافی زیادہ چلایا جس سے نہ صرف ری باک کی سیلز بڑھیں بلکہ ان کی گوڈویل میں بھی کافی اضافہ ہوا مویشٹرین کریم بل بورڈ ایک سمپل سا ایڈ بنا کر بل بورڈ پر لگانا بہت آسان ہے لیکن جس پرڈ کا ایڈ لگ رہا ہے وہ اپنا اثر اور مقصد بھی دکھائے اتنا ڈیپ لی سوچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دو ہزار بارہ میں بیلوین ایڈ ایجنسی نے اپنے ایک کلائنٹ کی مویشٹرائزنگ کریم کا بل بورڈ بنایا اس بل بورڈ پر ایک مسکراتی لڑکی کا چہرہ سٹکرز کی مدد سے بنایا گیا تھا جس میں ہر سٹکر کو آرام سے اتارا جا سکتا تھا اسٹکر کے نیچے اس پرڈ کا ڈسکاؤنٹ کوڈ موجود تھا جیسے جیسے لوگوں نے اسٹکرز کو اتارنا شروع کیا تو تصویر کے نیچے سے اسی لڑکی کی ایک اور تصویر نمائی ہو گئی جس میں اس کے چہرے پر پہلے کی بنسبت فرق واضح دیکھا جا سکتا تھا ویسے زیادہ تر مویشٹرائزنگ کریمز اتنے جادوی اثرات رکھتی نہیں ہیں جتنے ان کے ایڈز میں دکھائے جاتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے اس طرح کی ایڈوٹائزنگ سے کسٹمر پر پرڈ کا امیج بٹھانا بہت اثر انداز ہوتا ہے فری پیٹ فوڈ فری سیمپلنگ ہی بہت کامن طریقہ ہے ایڈوٹائزنگ کا جس میں کمپنی سٹالز لگا کر اپنے پرڈ کی لوگوں کو لائیو ٹیسٹنگ کرواتے ہیں اسی فری سیمپلنگ کا سوچتے ہوئے جرمنی کی ایک ڈاگ فوڈ بنانے والی کمپنی گرنیٹا پیٹ نے اپنی نئے پرڈ کی لانچ سے پہلے اس کی کافی مختلف انداز میں ایڈوٹائزنگ کروائی بجائے الگ الگ مالز میں سٹالز لگانے کے انہوں نے شہر کے الگ الگ کونوں میں بل بورڈ لگائے سیم مکڈانلڈ کی پلے گیم والے سٹائل میں یہ بل بورڈ تھا لیکن اس میں کوئی گیم کھیلنے کے بجائے بورڈ پر لکھی ہدایات کے مطابق فور سکوئر اپلیکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوتا تھا جیسے ہی ریجسٹرشن کمپلیٹ ہوتی تھی تو بورڈ کے نیچے بنی ایک ٹری میں نئے پروڈ کے سیمپل آ جاتے تھے جنہیں آسانی سے کوئی بھی ڈاگ وہیں کھڑے کھڑے کھا لیتا تھا دوہزہ تیرہ میں برڈش ایرویس کمپنی کی پچھلے سالوں کی بنسبت کافی کم سے تھی اور اسی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک انوکی قسم کی ایڈ کیمپین بنائی لندن کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے الیکٹرونک بل بورڈز لگا دئیے گئے جب بھی کوئی برڈش ایرویس کا جہاز ان بل بورڈز کے اوپر یا آس پاس سے گزرتا تو سکرین پر ایک بہت کیوٹ سا بچہ نمدار ہوتا جو ہاتھ اٹھائے ہوئے جہاز کی سمت میں چل رہا ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ اڑنے والے جہاز کا فلائٹ نمبر اور ڈپارچر لوکیشن بھی سکرین پر لکھی آ جاتی انسیکٹ بل بورڈ اورفیا کمپنی کیڑے مکونے مارنے کے سپریے بناتی ہے اور اس نے اپنی پرویٹ کی ایڈوٹائزنگ کے ساتھ ساتھ لائیو ڈیمانسٹریشن دینے کا ایک ایسا ایڈوٹائزنگ پلان بنایا کہ کسٹمر پہلی نظر میں اس پرویٹ سے امپریس ہو جائیں اس کمپنی نے اپنا بڑا سا ایک بل بورڈ لگایا لیکن یہ بل بورڈ اصل میں ایک بہت بڑا انسیکٹ کلر تھا بورڈ کے ایک کونے میں پرویٹ سپریے کو دکھایا گیا تھا اور سپریے کے علاوہ پورے بورڈ کو خالی چھوڑ دیا گیا تھا ایک خاص انگل سے بورڈ پر ٹرانسپیرنٹ گلو اور پرویٹ کی مکسر کو پھیرا گیا جیسے کہ پرویٹ کا سپریے کرتے وقت کا ایمیج ہو چند گھنٹوں بعد اس کا ریزرٹ ایسے آیا کہ کمپنی نے کاؤنٹنگ کر کے بتایا کہ دو لاکھ تیس ہزار سے زائد کیڑے چند گھنٹوں میں ہی مر گئے ہیں نائکی لائف کرییشن نائکی کمپنی نے اپنے نئے فلانٹ سنیکرز کی ایڈورٹائزنگ کے لیے شنگائی کے سب سے مصروف ترین شہر میں خالی پاؤں کا ایک بہت بڑی پکچر والا بل بورڈ لگایا شروع شروع میں تو لوگ کنفیوز ہوئے کہ ایڈ فلانٹ سنیکرز کا ہے اور ڈسپلے خالی پاؤں کو کروایا ہوا ہے لیکن یہ ایڈورٹائزنگ کیمپین کا فرسٹ سٹپ تھا سیکنڈ سٹپ میں چار لوگ رسوں کی مدد سے بورڈ کے سامنے لٹکے اور بڑے ہی آرٹسٹک انداز میں انہوں نے اصلی دھاگوں اور رسوں کی مدد سے خالی پاؤں پر نائکی فلانٹ سنیکرز کو ایک طرح سے سیا پاؤں کا اوپر کا حصہ بنا لینے کے بعد ان چار لوگوں نے بڑے بڑے فلیکسبل ربر پیسز کو جور کر بہت ہی مہارت کے ساتھ اس کا سول بنایا اس ایڈورٹائزنگ کیمپین سے نائکی کی سیلز میں کوئی خاص اضافہ تو نہ ہوا لیکن ایڈورٹائزنگ کا یہ طریقہ باقی کمپیٹر کمپنیز کے مقابلے میں کافی مختلف تھا سپرائٹ شاور کوکا کولا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے الگ لگ طرح کی کامیاب ایڈورٹائزنگ کیمپینز چلا چکی ہے لیکن ان کی شاور کیمپین یقیناً قابل ذکر ہے برازیل کے سب سے بڑے بیچ پر کوکا کولا کمپنی نے دس میٹر اونچا شاور لگایا جو کہ دور سے دیکھنے پر ریفریشنگ سپرائٹ سرونگ مشین لگتا تھا بیچ پر موجود کوئی بھی انسان اپنے سن بات یا سویمنگ کے بعد اس مشین نما شاور میں نہ آ سکتا تھا لیکن ہاں اس کے لیے اسے ایک سپرائٹ خریبنا ضروری تھی اس بیچ پر پہلے سے ہی پندرہ سو پروفیشنل شاورز بنے ہوئے ہیں لیکن باری بڑی مشکل سے آتی ہے بنیادی طور سے اس سپرائٹ فلیور کی ایمج بلڈنگ کیلئے کیا گیا تھا کہ اس سپرائٹ پانی کی طرح پیور ہے جو کہ وہ نئی ہے بائی دا وی دوستو اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ